ایک نکتہ جس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے جس پہ تمام پارلیمنٹری پارٹی کا اکتفاہ ہے وہ یہ ہے کہ برپور اعتجاج ہوگا یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ عوام کے لیے بجٹ بنائیں اعتجاج ہوگا اور اس نکتے پہ ہوگا کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے عوام کا حق ہے کہ ان کے مفاد میں بجٹ وہ لوگ بنائیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک سو اٹھر تر ایک سو اسی سیٹے بنتی تھیں ان کے ساتھ یہ کیا کیا گیا ہے یہ بجٹ تو یہ بنا لیں گے عدد یقصریت پہ فارم فورٹی سیون پن کے پاس بندے بہت ہیں بعض بھی شاید کروانے لیکن آج اس پہ اعتجاج ہوگا برپور اعتجاج ہوگا اور اپنا موقع برزور انداز میں پیش کیا جائے گا دوسرا آج بہت تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹری پارٹی کی جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی کے لیے اس بات بھی بگفتگو ہوئی ہے کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو کس طرح سے کیا طریقہ کار ہوگا خان صاحب نے کل یہ بات کی تھی کہ اگر مذاکرات ہوں تو وہ بامائنی ہوں صرف نشستن گفتن برخواستن نہ اب کس سے ہونے کیا ہونے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کیا سٹیپ لیتی ہے ہم نے بھی مذاکرات کی درخواست کسی سے نہیں کی نہ ہماری ٹیم کسی کے پاس گئی ہے ہاں اسیران اور عمران خان صاحب سب باہر نکلیں اور جو قوم کا منڈیٹ ہے اس کا فیصلہ ہو کہ قوم کا منڈیٹ کہاں گیا اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس پہ بھی آج تفصیلی گفتگو ہوئی ہے یہ سارا ریسپونس سپریم کورٹ کے مچھرے کا ہے یہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ اگر معاملات گفتگو سے حل نہیں ہوتے تو بالاخر پر آپ کا احتجاج کی طرف جانا پڑے گا تو اس پہ پھر کیا لایعمل ہوگا تو عید کے بعد آپ بہت سی ڈیویلیمنٹ دیکھیں گے میرے خیال میں سیاسی مسائل کے حال اگر سیاسی طور پہ نکلا نکالا جائے تو بہتر ہے نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہمارے اسیران جیل میں ہے منڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے پنجاب میں ایک طرح سے انڈیکلیڈ مارچن لائر ایک ورکر کنونشن آپ کے لوگ نہیں کر سک رہے خواتین کو چھے چھے گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے پولیس کے گاڑیوں میں اس کتبتی دوب میں ایسے تو اسرائیلی اور ہندوستانی نہیں کر رہے جو پنجاب حکومت کر رہی ہے ہماری خواتینہ سیران کے ساتھ تو اس پر تفصیلی کو اختبو ہوئی لگا آپ نے ٹرسٹ کیا ہے محمود خان اچہزی پر ان کو مذاکرات کا ٹارس سوم دیا گیا ہے تو آپ سمجھتے کہ وہ ٹرسٹ کے قابل ہے وہ خان صاحب کا ٹرس نہیں ٹڑے گا دیکھیں کل خان صاحب کو بیریشت گوھر صاحب نے یہ نکتہوں کے سامنے رکھا کہ اچہزی صاحب خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کی کردار ادا کر سکے تو خان صاحب نے کہا بلکل وہ ادا کر سکتے ہیں بہرحال اب دیتے ہیں کہ معاملات آگے اگر مذاکرات کی بات چلتی ہے اگر چلتی ہے تو کیسے چلتی ہے